السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ سو آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل میں الحمدللہ ٹھیک ہوں اور جو لوگ میرے چینل پہ نہیں ہیں ویلکم ٹو می چینل میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری اچھ اچھی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکیں تو کیسی گزر رہی ہیں آپ لوگوں کی گرمیاں پتہ ہے پاکستان میں تو بڑی دیر سے گرمیاں سٹارٹ ہوئی ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ جولائی کے سٹارٹ سے گرمی سٹارٹ ہوئی جون میں موسم اچھا تھا کافی دو تین دن تھوڑا سا گرم ہوتا تھا لیکن اس کے بعد نیکس ڈے بارش ہو جاتی تھی اور پھر اچھا ہوتا تھا یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ مونسون پہلے ہوتا ہے اور گرمی بعد میں سٹارٹ ہوتی ہے تو جون میں مونسون کا موسم چل رہا تھا تو اس وجہ سے اچھا گزر گیا اور اس کے بعد جیسے ہی جولائی سٹارٹ ہوانا تو گرمی کا سیزن جو فل پیک والی گرمی ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہوگی اور اتنی کا شدید گرمی ہے میں نے پہلے یہاں پہ کبھی اتنی گرمی نہیں دیکھی اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ابھی ہم لوگ کہاں جا رہے تھے جی ہم لوگ جا رہے تھے ایک ترکیش ڈرہبے پہ میرے حزبن بہت تعریف کر رہے تو انہوں نے پہلے پتہ نہیں دو تین بار یہاں سے کھایا اپنے فرینڈز کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے بہت مزے کہا یہ وہ تو میں تو میں بھی لے کے جاؤں گا اس کے بعد جب وہ یہ لے کر رہے تو ہم لوگ گھاری میں بیٹے ہوئے تھے تو دیکھ کے مجھ آئیڈیا نہیں ہوا کہ یہ کیا ہے جب میں نے ایک بائٹ لینا تو میں نے ان سے کہا کہ گھر میں یہ والی چیز بنالو تو آپ لوگ نہیں کھاتے سیدھے مجھے آپ نے کہتے ہیں لو جی آج کیا پکا لیا یہ تو یہ تھا کہ آپ لوگوں کو دیکھے شاید آئیڈیا نہ آ رہا مجھے بھی نہیں ہوا تھا یہ ہم پنجابی لوگ تو اس کو کیا تو ہی کہتے ہیں اپنی زبان میں تو پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں تو یہ وہ تھی اور ساتھ بھی اس میں مٹن ڈالا ہوا تھا انہوں نے بون لیس اور ٹماٹر پیاز یہی سب کچھ تھا بس یہ تھا اس کا بنانے کا تھوڑا سا طریقہ ڈیفرنٹ تھا ترکی میں اس طرح سے بناتے ہوں گے تو مجھے بلکہ وہ اتنا اچھا نہیں لگا اس میں تھوڑا سا نا وارٹری وارٹری سا ٹیسٹ آ رہا تھا اور ہم لوگ تو اچھا سا میش کر کے بناتے ہیں نا تو اس وجہ سے بس یہ تھا اور یہ جو ہے نا اس کو ترکی میں کہتے ہیں رامجون اور آئے ہاپس ہو کہ میں غلط نہ بول رہی ہوں اور اس کو آپ لوگ نے اپنی زبان میں کیمے والا نان کہہ لیں یہ وہی تھا لیکن جو ہمارا کیمے والا نان پاکستانی وہ تو بیسٹ ہے نا یہ جو مٹیریل تھا یہ اوپر ہی لگا ہوا تھا پہلے سے پتہ نہیں انہوں نے نان کو بنا کے مطلب پکانے کے بعد اوپر لگایا ہے کیا کیا مجھے نہیں پتا کیونکہ یہ نا جب بائٹ توڑی تھی نا تو یہ اتر بھی رہا تھا اوپر سے یا کیا سین کیا اب یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن یہ اوپر تھا یہ کیمہ تھا اس میں اور ساتھ میں ٹیماتر اس میں ڈالے ہوئے تھے اچھا یہ لوگ ٹیماتر جو ہے نا وہ بہت زیادہ کوانٹری میں کھاتے ہیں مطلب ہر چیز میں ٹیماتر ٹیماتر اور یہاں پہ جو جو ریڈ نیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ چیلیز ویلیز کچھ نہیں تھا یہ ٹیماتر ہی تھے تیسٹس کا اچھا تھا لیکن کوئی اتنا زیادہ میں نہیں کہہ سکتی کہ حاصل تھا اور اس کا مقابلہ ہم اپنے کیمے والے نان سے تو بالکل نہیں کر سکتے مطلب اس کا جو لاول ہے نا ہمارے پاکستانی کیمے والے نان کا وہ تو نہیں ہو سکتا چاہے یہاں پہ نا ہم لوگ جو سب سے زیادہ چیز مسٹ کرتے ہیں نا وہ یہی کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ڈابا فور اور یہ سب کچھ نہیں ملتا جو دیسی ریسٹورنٹس ہوتے ہیں پاکستانی یا انڈین وہ جتنے مرضی لاول کے ہو جائیں لیکن پھر بھی وہ اس طرح کا تو پروائیڈ نہیں کر سکتے نا جس طرح سے ہمیں پاکستان میں ہر چیز آویلیبل ہو جاتی ہے اور پھر دوسری بات ان کی ٹائمنگ اتنی فکس ہوتی ہیں اس کے بعد تو آپ کو کچھ نہیں ملتا اور پاکستان میں تو ہمیں آدھی رات کو بھی بھئی ریڈی سے کچھ نہ کچھ تو ملی جاتا ہے کوئی دے ہی ملے ہی مل جاتے ہیں یہ ہمارا لنچ ہو گیا تھا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ گھرنی کے بس ایسے ہی گرمی اتنی زیادہ تھی اور اس ٹائم تھی بھی فل شکر دوپے مطلب ایک یا دو بجے کا ٹائم تھا تو پھر اس طرح سے ہم لوگ بچوں کو پاک بھی نہیں لے کے جا رہے تھے بلی تو بہت زید کرا تھا جانے کے لیے لیکن میں نے کہا نہیں بہت زیادہ گرمی اور وہاں جا کے تم لوگوں نے کھیلنا اور گرمی میں کون سا تم لوگوں نے کہنا ہے کہ اچھا ہم لوگ سکون سے کہیں بیٹ جائے نا لیکن ایسا بھی بچے نہیں کرتے پھر اور سلار تو ویسی اس کی طبیعت جو ہے کافی دنوں کے بعد ٹھیک ہویا بلکہ ابھی بھی وہ پروپر ٹھیک نہیں ہوا اس کو کافی دن ہو گیا نا تو وہ ابھی بھی پورا وہ ستیٹ نہیں ہوا پہلے کی طرح نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے ابھی میں نے کہا کہ نئی پارک میں بلکل نہیں جانا تو بس ہم لوگ ایسے ہی دردر اوارہ گردی کر رہے تھے اچھا دوپ اتنی تیز تھی لیکن آسمان اتنا پیارا لگ رہا تھا موسیقی موسیقی پھٹ سے فراتی نا ہم لوگ اس شاپ کے پاس سے گزرے تھے میں نے اپنے ہزمن سے کہا آپ دردہ گاری پار کریں میں دیکھ لیتی ہوں پتہ ہے کبھی کبھی ہوتا ہے ہم لوگ کوئی چیز لینے جاتے ہیں نا تو ہمیں وہ نہیں ملتی میں نے ٹراؤزرز لینے تھے گھر میں پہننے کے لیے نا تو وہ مجھے میں نے کوئی تین چار دفعا چکر لگائیں اس شاپ پہ بھی میں نے چکر لگائیا اس کے علاوہ دو تین وڑا میں نے وہاں پہ بھی چکر لگائیا مجھے ویسے نہیں مل رہے تھے جیسے مجھے چاہیے تھے گھر میں پہنے کے لیے گھر میں تو آج بس ایسی میں نے اچھا گھر سے نکل دا میں میرے مائنڈ میں نہیں تھا کہ میں لوں گی یا میں چیک کروں گی تو وہ بس میں شاپ کے جب پاس سے ہم لوگ گزرے تھے تو میں نے کہا میں چک کر کے دیکھ لیتی ہوں اور بائی چانس مجھے مل گئے وہی نا کہ کبھی جب ہم لوگ سپیشل چیز لینے جاتے ہیں اور ہم ڈونڈتے رہتے ہیں تو ہمیں نہیں ملتی ہمارے مرضی کی لیکن کبھی اچانک سے ہمیں مل جاتی ہے لازٹ ٹائم مجھے اس شاپ سے بہت اچھا جوتہ مل گیا تھا جو کہ میں نے نا بکڑیت پہ بھی پہنا تھا وہ والا جوتہ میں نہیں آسا لیا تھا تو لیکن آج یہ جو سامنے والا جوتہ نہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور بلکہ ایمان اس کے پرائز بھی بہت ریزینیبل تھے لیکن اس میں میرا سائز نہیں تھا وہ سیل ہو گیا تھا اللہ میری ٹانی پوری کپڑوں کے بعد اب ہم لوگ یہاں پہ آگے تھے ایک فرنیجر کی آٹلائٹ پہ اچھا یہاں پہ میں نے دیکھنے تھے صوفے ہمارا جو لیونگ روم کا صوفہ ہے نا وہ دیکھنے میں تو ٹھیک ہے بلکل لیکن بچوں نے اس پہ جام کر کر کے نا اس کا اتنا برا حال کر دیا ہے کہ مطلب اس پہ اب بیٹھ ہونا تو وہ بہت انکومفرٹیبل فیل ہوتا ہے تو اس وقت سے ہم لوگ سوچے تھے کہ ہم اس کو نا چینج کر لیتے ہیں تو اس لیے میں یہاں پہ دیکھ رہی تھی کہ کیا سین ہے صوفہ کے پرائزز وغیرہ اور پھر یہ کہ ہمیں کو یہ اپنی سپیس کے اکورڈنگ جو ہے وہ سائز اس کا مل جائے گا یہاں پھر ہمیں آرڈر کرنا پڑے گا کیونکہ آرڈر کرو نا تو وہ تین چار مہینے کے بعد ہی آپ کو ڈیلیوری ملتی ہے ہے ابھی ہم لوگوں نے صرف دیکھا تھا کیونکہ یہی سوچا تھا بیدر سے بھی دیکھتے ہیں اور ایک دور جگہ ہیں وہاں سے دیکھ کے پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کیا کرنا ہے اچھا ایک تو یہاں پہ یہ پرابلم ہے کہ سپیس جو ہے نا مطلب گھر بہت چھوٹے چھوٹے ہیں ہمیں جو لگتا ہے سپیس بہت کام ہے یہاں پہ ٹرینڈ یہ ہے ابھی تک کہ نا یہ لوگ بیڈ رومز میں بیڈ جو ہے وہ نہیں رکھتے یہ لوگ زمین پہ سوتے ہیں اور سپو جو ہے وہ بیستر اس کو فول کر کے تو کیابن میں رکھ دیتے ہیں تو اس وجہ سے وہ سارا جو ٹھوم ہوتا ہے وہ بھی حالی ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے لگتا ہے جی بری سپیس ہے اس طرح سے تو اب ہم لوگوں نے بیڈ رکھا ہے جو ہے وہ بیڈ روم سیپرٹ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے لیونگ جو ہے نا وہ بلکل چھوٹا سا لگتا ہے سپیس بلکل اتنی کام ہے یہاں تو ہم اس میں سوفا رکھ سکتے ہیں یہاں تو پھر ہم لوگ اس میں ڈائنگ کیابل رکھ سکتے ہیں اب میں سوچ رہی تھی کہ یہاں اگر ڈائنگ کیابل اس طرح کی لے لیں کہ ساتھ میں دو چیئرز ہوں اور ساتھ میں ایک سوفے کی طرح سے مطلب سیٹ ہو تو وہ بھی صحیح رہے گی لیکن پھر بعد میں ہم لوگوں نے سوچا ہزبر نے بھی کہا کہ نہیں یہ کمفرٹیبل بچوں کے ساتھ نہیں رہے گی بچے تھوڑے سے بڑے ہونا تو پھر بندہ مینیج کر سکتا ہے لیکن ابھی بچے بہت چھوٹے ہیں اور سوفے پہ تو انہوں نے باہ کے بیٹھنا ہوتا ہے جم کرنا ہوتا ہے اور پھر لیٹنا بھی ہوتا ہے تو پھر اس وجہ سے ڈائنگ کیابل جو ہے نا وہ ہمارے لئے سوٹے بل نہیں رہے گا تو پھر یہی سوچا کہ چینج کریں گے سوفا اور سوفا ہی لیں گے تو بس پھر ہر ڈائنگ کیابل دیکھیں لیکن پھر بعد میں ہم لوگوں نے ڈسکرس کیا کہ نئی ڈائنگ کیابل ہم لوگ نہیں رکھ سکتے ادھر ادھر پھرنے کے بعد آہرکار ہم لوگ پہنچ گے ہیں اپنی جگہ پہ جہاں ہم لوگوں کو ہونا چاہیے چلا آپ کچھن میں عورت کا ویسے آدھا دن کچھن میں ہی گزرتا ہے کچھ ٹائم کھانا پکانے میں پھر کھانا سرف کرنے میں پھر برطن دونے میں پھر اور وہ کیا کہتے ہیں کچھن ساف کرنے میں تو آدھا دن تو گزری جاتا ہے اس میں ہے اور میں نے آج ڈرم سٹکس فرائے کرنی تھی تو میں ان کو نکال کے گئی تھی فریزر میں سے اب میں نے آکے نے ان کو پہلے پانی میں نمک اور سرکر ڈال کے ڈپ کر دیا تھا پندرہ منٹ کے لیے اس کے بعد اب ان کو کٹس لگائے ہیں اور ان کو میرینیٹ کرنے کے لیے میں ان کو کیا کیا چیزیں لگانے لگانے میری زبان بتانی کیوں میرا ساتھ نہیں دے رہی ہیں بات یہ ہے کہ ابھی بجھ رہے ہیں رات کے بارہ اور میں اس ٹائم کر رہی ہوں سور کیونکہ سارا دن میرے بچی اتنا شور کرتے ہیں کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا مطلب ٹائم بھی نہیں ملتا اور وہ کرنے بھی نہیں دیتے مجھے تو ان کو سلانے شلانے کے بعد جو ہے نا میں کر رہی ہوں اس ٹھکی پڑ رہی ہوں اس لیے میری زبان جو ہے نا وہ میرا ساتھ نہیں دے رہی اس لیے آپ لوگوں کا کام بند ہے کہ آپ لوگ اب بھی فورا میری ویڈیو کا لائک کریں اور اس کو شیئر کریں اور جنہوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کر دیں اچھا اب اس میں میں نے ڈالا ہے لسن ادرا کا پیسٹ اس کے بعد میں نے ڈالا ہے وان ٹیبل سپون گرم مسالہ وان ٹیبل سپون چاٹ مسالہ اس کے بعد اب اس میں میں ڈال رہی ہوں تقریباً جو ہے نا وہ نمک جو ہے نا وہ آپ کے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس کے بعد جو لال میٹ چاہنا وہ بھی آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ سپائسی جیسا بھی پسند کرتے ہیں وہ اس کے بعد اس میں تین سے چار ٹیبل سپون یوگرٹ وہ ایڈ کیا ہے دو ٹیبل سپون لیمن جوس ٹالا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے فریش فریش جو ہے اس کو کیا تھا گرینڈ سو کا دھنیا جو ہوتا ہے اس کو وان ٹیبل سپون وہ ڈالا ہے میں نے پ اور ڈالا ہے اس کے بعد جناب اس میں چلا گیا ایک فل ایگ اور اس کو میں نے کر لیا ہے اچھے سے مکس اچھا یہاں پہ میں اس میں ویڈیو میں ایڈ کرنا بھول گئی تھی کہ میں نے اس میں تھوڑا سا زردہ رنگ بھی ڈالا تھا ابھی آگے آپ لوگ اس کی شکل دیکھیں گے نا تو آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ اتنا پیلا کیوں ہے اس میں تھوڑا تھا میں نے زردہ رنگ بھی ڈالا تھا اور وہ بھی آپ لوگ ڈال لینا پھر اس کو میں نے کر دیا تھا ریپ اور دو گھنٹے کے لیے میں میں نے اس کو رکھ دیا تھا فریج میں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اگر سردی ہو تو آپ لوگ اس کو باہر بھی رکھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن گرمیوں میں تو بھئی آپ نے فریج میں رکھنا یہ نہ ہو کہ چکن ہرابی ہو جائے دو گھنٹے کے بعد جب اس کو میں نے نکالا ہے فریج میں سے تو جناب اس کی یہ حالت ہے اب اس میں میں نے دو ٹیبل سپون بھڑ کے کون فلور ڈالا ہے وہ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اس کے بعد دوسری طرف میں نے آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے جب اس میں بابل سپن لے لگ جائے نا بہت اچھے سے وہ گرم ہو جائے گا اب میں اپنی یہ جو ڈرم سٹیک سے اس میں ڈال دوں گی اچھا جب بھی آپ اس طرح کی چکن وغیرہ کوئی چیز فرائے کرتے ہیں نا تو آپ تو پہلے آئل کو بہت اچھے سے گرم کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا آپ نے جب اس میں چکن وغیرہ ڈالنا ہے تو پھر اس کا جو فلیم ہے اس کو میڈیم کر دینا ہے اور پھر میڈیم تین سے چار مینٹ اس کے بعد آپ نے اس کو لو فلیم کر د ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر بلڈ وغیرہ ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو زیادہ میڈیم فلیم پہ فرائے کریں گے نا تو وہ بلڈ وغیرہ جو بھی ہے وہ اندر رہ جاتا ہے اکثر ہوتا ہے کچھ لوگوں نے فرائے کی ہوتی ہیں یا چکن کی ڈرم سٹیک وغیرہ یا چکن کے پیسیز تو اس میں اندر بلڈ ہوتا ہے اس کی ریزن یہ ہی ہوتی ہے ایک تو جو میں نے آپ لوگوں کو کہا نا کہ پہلے اس کو پانی میں سرکا اور نمک ڈال کے اس کو کر لینا ہے ایک تو وہ والا می بلڈ وغیرہ نہیں کرتے وہ بھی جو ہے نا میتھر مطلب اس سے بھی وہ کافی ساف ہو جاتا ہے اندر سے اس کے بلڈ بغیرہ نکالاتا ہے اس کے بعد دوسرا جب آپ اس کو لوگ فلیم پہ بناتے ہونا تو پھر اس کے اندر سے اچھی طرح اندر تک پک جاتا ہے تو آپ لوگوں نے نیکس ٹیم جب بنانا ہے تو میری بات پہ ضرور عمل کرنا ہے پھر جو ہے وہ آپ کی ڈرم سکس میں بلکل بھی بلڈ نہیں رہے گا میں نے آپ اس کو فرائے کرنے کے بعد جو اس کو میں نے ایک سٹینر میں نکالا ہے سٹینر میں میں نے اس لئے نکالا ہے کہ یہ کرسپی ہو جائیں اس کو حوالا کے چاروں طرف سے تو یہ جب تھوڑے سے کیونکہ بہت گرم گرم تو کھا بھی نہیں سکتے اور نہ ہم لوگ سرف کر سکتے ہیں تو یہ تھوڑے سے تھنڈے ہونا جب تو ان کو چاروں طرف سے حوالا کے اس کی وجہ سے جو ان کی اوپر والی لیئر ہے وہ کرسپی ہو جائے گی اگر آپ اسے کسی پلیٹ میں رکھ دو گے تو وہ اوپر والی لیئر ٹھیک ہو گی لیکن نیچے سے نا عجیب سے نرم نرم سے ہو جاتے ہیں تو اس کا ریزن یہی ہے کہ آپ اس کو نا کسی سٹینر میں نکالا کرو فرائے کرنے کے بات پانچ منٹ جو ہوا میں نے ان کو سٹینر میں رکھا تھا اس کے بعد میں نے ان کو سرف کر دیا تھا اچھا یہاں پہ نا مجھے اس ٹیم سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ میں نے ان کو کیوں ایسے رکھا پتا نہیں میں نے ایسا کیوں کیا میرے دماغ اس ٹیم کیا چل رہا تھا شاید میرے دماغ ہی اور تھا اور میں کڑ کچھ اور رہی تھی میں نے جب بعد میں ویڈیو دیکھی تو مجھے اتنی ہسی آئی کہ میں نے ان کو ایسے ہی کیوں رکھا میں ان کو سہی تنا سے اپنی چی بھی رکھ سکتی تھی میں نے پتا نہیں ان کو ایسے کیوں رکھا مجھے نہیں بتا ہے یہاں پہ میں کرتی ہوں آج کے بھی لوگ کے انڈ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نا وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور ساتھ میں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کھیلیے اللہ حافظ موسیقی